مووی کا مین کریکٹر وائٹ نائف ایک قبیلے میں رہتا ہے قبیلے کا لیڈر اس کو بچپن میں یہاں پر لایا تھا تب سے اب تک یہ یہی پر رہتا ہے وائٹ نائف شاپ سے کیرٹ اور مکھن خریدنے کے لیے جاتا ہے اور باہر اس کے فیانسی کھڑی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر ایک گینگ آ جاتا ہے انہیں لیفٹ آئی گینگ کہا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے گینگ کے لیے اپنی رائٹ آئی نکلوا لی ہے لیفٹ آئی گینگ کا لیڈر وائٹ نائف کی فیانسے کو پسند کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وائٹ نائف کے باہر آنے سے پہلے وہ اس کی فیانسے کو اقواہ کر لے مگر وائٹ نائف کو پتا چل جاتا ہے اور وہ باہر آ کر اس کو دیکھ لیتا ہے اب گینگ کا لیڈر وائٹ نائف سے آ کر کہتا ہے کہ تم ہمیں نہیں مار سکتے کیونکہ ہم لوگ دادات میں بہت زیادہ ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس بات کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا اور وہ یہ کہ وائٹ نائف ان سب کو پیٹتا ہے فائٹ کے اینڈ میں سبھی لوگوں کو کھمبے سے لٹکا دیا جاتا ہے اور ساتھ ہمیں گینگ کے لیڈر کو بھی لگڑی کے ٹینک سے لٹکا دیا جاتا ہے تب ہی شاپ کو آنر بھی باہر آتا ہے اور وہ وائٹ نائف پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس پر اٹیک کرتا ہے مگر یہاں پر وائٹ نائف اس شاپ آنر کے اٹیک سے بھی بچ جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی فیانسی کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف چلا جاتا ہے وائٹ نائف اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ بہادر ہے مگر شروع سے یہ اس قبیلے سے تعلق تو نہیں رکھتا مگر ان لوگوں نے اس کو باہر کے دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے ایک دن ہم دیکھتی ہیں کہ ایک وائٹ مین اپنے بیٹے کو دھونتے ہوئے اس قبیلے میں آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ بچپن سے اپنے بیٹے سے نہیں ملا اور یہاں پر یہ ہمیں پتا چلتا ہے جیسے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وائٹ نائف اسی آدمی کا بیٹا تھا جس نے اسے بچپن میں کھو دیا تھا وائٹ نائف کا فادر ایک ڈاکو ہے مگر اب وہ یہ اپنا کام چھوڑنا چاہتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے اس نے چوریا کر 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 اچھی خاصی دولت اکٹھا کر لی ہے اور اب وہ یہ دولت اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہے تاکہ اس کا بیٹا یہ دولت اپنے قبیلے کے لیے استعمال کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ وائٹ نائف کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا نام ٹومی ہے اب ٹومی اپنے فیانسی کے ریکویسٹ پر اپنے فادر کی دی ہوئی دولت کو ایکسپ کر لیتا ہے مگر آپ کو بتایا جائے کہ ابھی اس کے پاس یہ دولت نہیں ہے ایکچولی میں ٹومی کے فادر نے یہ ساری دولت پائن کے درختوں کے نیچے چھپا دی ہے اب ٹومی اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ جب وہ سکول میں تھا تو کچھ گنڈوں نے اس کی مدر کو مار دیا وہاں پر ٹومی کے فادر اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے ساتھ ہی پہاڑوں میں پائنس کے ٹریز میں ساری دولت چھپا کر رکھی ہے اب وہ اپنے بیٹے کو دولت کی لوکیشن بتا ہی رہا تھا تب ہی اس کے گینگ کے ساتھ ہی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ بھی دولت چاہتے ہیں اور پیسے کے لیے پورے قبیلے کو مارنے کو تیار ہیں اس کے بعد وہ ٹومی کے فادر کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ انہیں دفن کی ہوئی دولت کے پاس لے کر چلا جائے ٹومی کے فادر اس کو جاتے جاتے کی اشارہ دیتے ہیں کہ دولت ونڈ مل کے پاس دفن کی ہوئی ہے اب ٹومی کے فادر کے جانے کے بعد ٹومی یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے فادر کی دولت کو ڈھونڈے گا اور وہ اس ٹین کو دے کر اپنے فادر کو چڑوا لے گا اب جب یہ پہاڑوں پر دولت تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر تو بہت زیادہ پائنس کے درخت تھے مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے فادر نے کون سے پائنس کے ٹری کے نیچے دولت کو دفن کیا ہے کافی زیادہ خودائی کرنے کے بعد اس کا لیڈر اس کو کہتا ہے کہ تم پیسہ کسی اور طریقے سے کمانے کا سوچو مگر کچھ گھنٹوں میں یہ پچاس ہزار ڈالر کیسے کما سکتا تھا اب اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یہ بھی اپنے فادر کی طرح چوری ہی کرے اب یہ چوری کرنا نہیں چاہتا تھا مگر یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ شہر جا کر یہ برے لوگوں سے چوری کرے یعنی کہ اچھے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے برے لوگوں سے پیسے لے اب یہ اپنی اسلشناک چھپانے کے لیے اپنے بال کار دیتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور شہر پہنچ جاتا ہے شہر میں ایک عورت اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے وہاں پر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس لیڈی سے اس کا ایک بھائی بھی ہے اور اس کے سوتیلے بھائی کا نام ہے رمن اور اب یہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی اس مشن میں شامل کر لیتا ہے اور اب یہ دونوں مل کر چوری کریں گے کیونکہ یہ دونوں بھائی ہی اپنے فادر سے ملنے کے لیے بے چین ہے یہ دونوں مل کر اپنے فادر کو اس گینگسٹر سے بچائیں گے اور داوان کی رقم کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ بینک لوٹنے چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹومی ایک کھڑکی سے بینک کے اندر تاخل ہوتا ہے مگر وہاں پر بینک کا مینیجر اس کو دیکھ لیتا ہے دوسری طرف رامن ایک اور لڑکے سے ملتا ہے جس سے مل کر ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ان کا تیسرا سو تیلا بھائی ہے اب رامن اس لڑکے کو بھی اپنے مشن میں شامل کر لیتا ہے یہ تینوں مل کر اب داوان کی رقم کو اکٹھا کریں گے اب وہاں پر ٹومی جب پیسے چرا رہا ہوتا ہے تو اس کو پیسوں کے پاس ہی اپنے فادر کا ایک لکھا ہوا نوٹ ملتا ہے جو کہ اس نے برسوں پہلے جانی نام کے لڑکے کے لیے لکھا تھا اب ٹومی بینک مینیجر سے بچ کر پیسے چرا لیتا ہے اور وہ پیسے چرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ تینوں مل کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مگر مینیجر ان کا پیچھا کر رہا تھا وہاں پر ہم لیفٹ آئی گینگ کو دیکھتے ہیں جو ٹومی سے بدلہ لینے کے لیے سازش کر رہے ہیں وہی شاپ کو آنر جس پر ٹومی نے اٹیک کیا تھا وہ بھی اب اس گینگ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے دوسری طرف ہم تینوں بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو رات کیمپن میں گزارتے ہیں یہاں پر ان کا تیسرا بھائی ان کو بتاتا ہے کہ اس کی کرتن بہت زیادہ مضبوط ہے اگر اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اگلے دن یہ تینوں بھائی ایک اور آدمی سے ملتے ہیں جو کہ پہاڑوں میں رہتا ہے وہ ان تینوں کو اپنی زندگی کی دازتان سناتا ہے جس سے ان کو بتا چلتا ہے کہ یہ بھی ان کا چوتھا سوتیلا بھائی ہے اب یہ تینوں اپنے چوتھے بھائی کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیتے ہیں نیکس دی یہ چاروں سیلون جاتے ہیں وہاں پر یہ شہر کے دولت مندوں کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں تاکہ یہ ان لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر سکیں ہجاب یہاں پر ان کو ایک پبلک ہاؤس کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس کے پاس گول کی چکن نگٹ ہے اگر یہ لوگ اس کو چرا لیں تو وہ کافی زیادہ مہنگی پکے گی اور وہ بہت زیادہ قیمتی بھی ہے اب یہ چاروں مل کر اس کو چرانے کا پلان بناتے ہیں اب پبلک ہاؤس میں ان کی ملاقات ایک اور آدمی سے ہوتی ہے وہ آدمی ان کے فادر کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان کے فادر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی پبلک ہاؤس کا آنر اس آدمی کو مارنے لگتا ہے وہ آدمی ان چاروں بھائیوں کے پاس آتا ہے جس سے ان چاروں کو یہ بتا چلتا ہے کہ وہ ان کا پانچوان سو تیلا بھائی ہے اب یہاں پر ٹومی سب سے کہتا ہے کہ جو بھی فرینک کا بیٹا ہے وہ اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کرے یہاں پر یہ سب ہی لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یہاں پر عجیب بات دیکھنے کو ملتی ہے جو اس پبلک ہاؤس میں لڑکا پیانو بجاتا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور یہ ان کا چھے واں بھائی ہے اور یہاں پر انہیں ریڈکولر سکس کا نام دیا جاتا ہے اب یہ چھے کے چھے بھائی شام کو اپنے فادر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں پہلے تو یہ وہی گولڈن چکن نگٹ کو چوری کرتے ہیں اور یہ اس چکن نگٹ کو چوری کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں مگر پبلک ہاؤس کا آنر ان کو دیکھ لیتا ہے وہ بندوق کی نوک پر ان سے وہ نگٹ واپس کرنے کا کہتا ہے اور تب ہی ریمن اس کے سر پر ایک بیلچہ مارتا ہے اور گلتی سے اس کا سر الگ کر دیتا ہے پبلک کا آنر مرنے سے پہلے اپنے سر کے بغیر ان پر فائر کرتا ہے یہ سب لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے مگر یہ سبھی لوگ بہت زیادہ مشکل سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ ایک اور آدمی سے چاہ کر ملتے ہیں جو ان کو بتاتا ہے کہ وہ بیس بال گیم میں چاہت کر رہا ہے اور اگر یہ لوگ اس کے ساتھ یہ گیم کھیلیں تو وہ ان کو خزانے کے بارے میں بتائے گا کیونکہ وہ بھی ان کے فادر کو جانتا تھا یہ لوگ اس کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں تب ہی وہ ان کو خزانے کے بارے میں بہت زیادہ باتیں بتاتا ہے انہیں اب اس جگہ کا تو پتہ چل گیا تھا مگر پہلے انہیں تیس ہزار بھی چوری کرنے تھے جس کے لیے یہ ایک اور ویلیج میں جاتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تیسرا بھائی ایک لیڈی کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو فانسی پر لٹکانے کا آرڈر دیا جاتا ہے لیکن تب ہی باقی بھائی وہاں پر لوٹ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیسے پورے کر سکیں یہ سب ہی لوگ اتنی آسانی سے اس لیے لوٹ رہے تھے کیونکہ گاؤں کے جو باقی لوگ تھے وہ ان کے تیسرے بھائی کی فانسی دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے جب یہاں پر یہ بھائی سے وراد کی تکان کو لوٹنے میں مصروف تھے اور وہاں پر دوسرے بھائی کو فانسی تیچھ آ رہی تھی مگر جو ان کے بھائی نے ان کو بتایا تھا کہ اس کی کرتن بہت زیادہ مضبوط ہے وہ چھوٹ نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی وہاں پر ان کا بھائی فانسی سے ڈرا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ تو فانسی کو انجوائے کر رہا تھا اور پورا کا پورا گاؤں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اب گاؤں کا لیڈر اس کو وہاں پر کولی مار کر موت کے گھاٹی اتارنے والا ہوتا ہے مگر تب ہی اس کے بھائی اس کو بچا لیتے ہیں یہ یہاں سے زیورات لے کر بھاگ جاتے ہیں نیکسین میں ہم انہیں دریاں میں نہاتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر یہاں پر لیفٹ آئی گینک ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سارے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اب جو ان سب بھائیوں نے حاصل کیا تھا وہ یہ سب لوگ کھو چکے تھے اور اپنے فادر کو بچانے کی امید بھی ہار چکے تھے مگر تب ہی ان میں سے ان کا ایک بھائی شہر میں ہونے والے چوئے کے بارے میں بتاتا ہے جہاں پر امیر امیر لوگ آتے ہیں ہمارا سے زندہ ہو سکتی ہے اب یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان کا ایک بھائی رحمان ایک امیر تاجر بنتا ہے جس کے ساتھ باقی بھائی گارڈز بنے ہوئے تھے مگر تب ہی ایک آدمی کو ان پر شک ہو جاتا ہے یہ لوگ وہاں پر چاکو سے ٹرا کر سب ہی لوگوں سے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ بیس بال پلئیر کی بتائی ہوئی اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ون مل تو دکھائی نہیں دے رہی تھی یہ ان کو بتاتے ہیں کہ جس آدمی نے ان کے فادر کو اخوا کیا ہے اسی آدمی نے ان کے ساتھ کے سب کچھ کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ لیفٹ آئی گینگ کے لوگوں کو زمین سے نکالتے ہیں اور ان کا بھائی رحمان اپنے فادر کی پرانی ایک پچر نکال کر ان سب کو دکھاتا ہے تصویر میں وہ گینگسٹر بھی تھا جس نے ان کے فادر کو اخوا کیا ہے گینگسٹر کے ہاتھ پر ٹومی دیکھتا ہے کہ ایک ٹیٹو بنا ہوا ہے اور یہ ٹیٹو تو اس آدمی کے ہاتھ پر بھی تھا جس نے ٹومی کی مدر کو مارا تھا اور یہاں پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس گینگسٹر نے تو میری مدر کو بھی مارا تھا اور اب یہ اس گینگسٹر سے ضرور بتلا لے گا اور اب اپنے فادر کو بھی بچائے گا ٹومی ریت کے ٹیمپریچر کے لوکیشن دیکھ کر گینگسٹر کا پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ سب لوگ کہاں پر گئے ہیں یہ سب ہی بھائی بھی اب اس سائٹ پر جائیں گے مگر ٹومی اب اپنے بھائیوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا وہ خود ہی اپنی مدر کا بتلا لینا چاہتا تھا یہ سب ہی بھائی دن میں نکلیں گے اور رات کو آرام کریں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹومی فائدہ اٹھا کر اپنے بھائیوں کے لیے خط لکھتا ہے اور وہاں سے پھاگ جاتا ہے یہ اپنے ٹیکنکس کا یوز کرتے ہوئے آخر کار اس گینگسٹر تک پہنچ جاتا ہے جا کر یہ اس گینگسٹر کو اپنا ہاتھ دکھانے کا کہتا ہے جس پر وہ ہی ٹیڈو بنا ہوا تھا وہ گینگسٹر ٹومی کے طرف اپنی بندوق کا اشارہ کرتا ہے مگر ٹومی تو پہلے ہی سے تیاری کر کر آیا ہوا تھا وہ فوراں سے اپنا چاہکو نکال کر اس گینگسٹر کو مارتا ہے اور وہ گینگسٹر چاہکو کے اٹیک سے وہی پر مر جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گینگسٹر کے لوگ ٹومی پر اٹیک کرنے والے تھے مگر تب ہی یہاں پر ٹومی کے بھائی بھی آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی لیفٹ آئی گینگ بھی وہاں پر آ گیا تھا ٹومی کو بچانے کے لیے اس لیے گینگسٹر کے سب ہی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ اپنے فادر کو چھڑوا لیتے ہیں اس کے بعد ان کے فادر اپنے بیٹوں سے ملتے ہیں جس کے بارے میں ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے یہ سب ہی بھائی اپنے فادر کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بچانے کے لیے جتنے زیادہ پیسے چاہیئے تھے ہم نے تو اس سے زیادہ پیسے لوٹ لیے ہیں اور ابھی ہمارے پاس اور بھی ہیں جیسے ہی یہ بات ان کا فادر سنتا ہے تو اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے یہ اپنے انہی گینگسٹر کو بلا لیتا ہے جو کہ پہلے چلے گئے تھے یہاں پر ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کا فادر کوئی اچھا آدمی نہیں تھا وہ تو اس لیے ایسا کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ٹومی اپنے فادر کے لیے پیسہ کمائے گا اور ٹومی اپنے فادر کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا ٹومی کے فادر تو ایسے ہی پیسہ کمانا چاہتے تھے اسی لیے ان کے فادر نے یہ سارا پلین بنایا تھا وہاں پر ٹومی کے فادر نے اس کی فیانسے کو بھی اگوا کیا ہوا تھا یہاں پر بہت بڑا شوٹ آؤٹ ہوتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے لیفٹ آئی گینگ کی آئی بھی موجود تھی انہوں نے چھوٹ بولا ہوا تھا کہ ان کی لیفٹ آئی نہیں ہے تاکہ سب لوگوں کو وہ لوگ سخت نظر آئیں اب یہ سبھی بھائی اور لیفٹ آئی گینگ سب مل کر لڑتے ہیں اور اینڈ میں فرینک کو ایک سرنگ میں چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعد میں پولیس آگر سب کو پکڑ لیتی ہے لازل میں ہم ٹومی کو دیکھتے ہیں اس کی شادی اس کی فیانسی سے ہو رہی ہے اس کے بھائی بھی اس بات سے بہت زیادہ خوش ہیں اور اس کے میریج میں ڈانس کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے